بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو خوش رہیں اور اپنے خیار لکھیں آپ کا ہمارے چینل فوش لرننگ پر خیر مقدم ہے استقبال ہے آج یہ اردو کی تیسری کلاس ہے پہلی کلاس میں میں نے آپ کو حروف پڑھائی تھی حروف کے تحجی اور اس کی پہچان کروائی تھی اور دوسری کلاس میں میں نے اس حروف کی پہچان کروائی تھی یہ بے ترتیب حروف تھے اور اس کی پہچان کروائی تھی تو آئیے پہلی کے سبق کو ایک بار پڑھ لیتے ہیں پھر آج کے سبق میں ہم رکھ پڑھیں گے زبر زیر اور پیش اردو میں کیا ہوتے ہیں تین حرکت ہوتے ہیں زبر زیر پیش جس طرح ہندی میں کیا ہوتے ہیں ماترائے ہوتی ہیں آکار ہوتا ہے گھر سے یہ درگئی چھوٹی او بڑی او اس طرح ہوتا ہے اسی طرح اردو میں کیا ہوتے ہیں حرکت ہوتی ہیں اور تین حرکت ہوتی ہیں پہلا ہوتا ہے زبر یہ کیا ہے زبر ہے یہ دوسرا ہوتا ہے زیر اسے زیر کہتے ہیں جو عریف کے نیچے لگا ہوا یہ زیر ہے اور تیسرا ہوتا ہے یہ پیش اسے پیش کہتے ہیں تو اردو میں کیا ہوتی ہیں تین حرکت ہوتی ہیں زبر زیر اور پیش ان تینوں کو پہچان کر کیا ہے پڑھنا ہے تو اسے کیسے پڑھنا ہے میں بتاؤں گی جیسے ہندی میں ہم کو میں آکی ماتر لگاتے ہیں تو کو آکر کا پڑھتے ہیں وہ میں آکی ماتر لگاتے ہیں وہ آکر با پڑھتے ہیں تو میں آکی ماتر لگاتے ہیں تو آکر تا پڑھتے ہیں اسی طرح علیف میں اگر زبر لگائیں گے تو علیف زبر آ پڑھیں گے بے میں زبر لگائیں گے تو بے زبر کیا ہو جائے گا با ہو جائے گا پے میں زبر لگائیں گے تو بے زبر پا ہو جائے گا تو آئیے اس کو پڑھتے ہیں پہلے کیا ہے یہ جو بے ترتیب حروف ہے اس کے ایک بار ریویزن کر لیتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس سبق کو آپ پانچ بار پڑھیں گے اور پانچ بار لکھیں گے اگر آپ نے پڑھا ہوگا لکھا ہوگا تو آپ کو ایک ایک حروف کی کیا ہے پہچان ہو گئی ہوگی اب پہلے ایک بار اسے ریویزن کر لیتے ہیں پھر آگے کی سبق شروع کرتے ہیں تو یہ کیا ہے اسے کیا کہتے ہیں لام یہ کیا ہے ساد اسے کیا کہتے ہیں نون یہ کیا ہے یہ یہ کیا ہے چے اسے کیا کہتے ہیں چے کہتے ہیں یہ کیا ہے این یہ کیا ہے پے یہ کیا ہے مین یہ خے دال زال شین یہ کیا ہے فے اسے کیا کہیں گے فے یہ کیا ہے علیف یہ ٹے ٹے سے ٹماٹر یہ زاد یہ تے این یہ کیا ہے اسے کیا کہیں گے اور اگر اسی پر نقطہ آ جائے گا تو اسے کیا کہیں گے خے کہیں گے یہ دال یہ زے یہ کیا ہے دچشمی ہے یہ سے کے اوپر کیا رہتا ہے تین نقطہ رہتا ہے یہ گاف اسے کیا کہتے ہیں گاف یہ گملا والا گاف ہے یہ ہے اسے کیا کہیں گے یہ تو یہ کیا ہے جین اسے کیا کہیں گے رے اور یہ کیا ہے زو اسے کیا کہیں گے زو یہ کیا ہے کاف اسے کیا کہیں گے ڈال زے یہ کیا ہے زے یہ کیا ہے بے یہ کیا ہے سین اسے کیا کہیں گے سین یہ ہے کھڑے اور یہ ہے یہ ٹھیک ہے آپ کو اسے اچھی طرح پڑھ لینا ہے اور یاد کر لینا ہے اسے میں نے ریویزن کر لیا آپ پڑھیں گے ماترہ یعنی حرکت زبر زیر اور پیش زبر کیا ہوتا ہے حروف کے اوپر ہوتا ہے زبر کسے کہتے ہیں زبر حروف کے اوپر ہوتا ہے زیر کیا ہے حروف کے نیچے ہوتا ہے اور پیش حروف کے اوپر ہوتا ہے یہ پیش ہے اور پیش کیا ہے حروف کے اوپر ہوتا ہے تو آئیے اب زبر زیر اور پیش پڑھیں زبر کیا ہوتا ہے حروف کے اوپر ہوتا ہے اور اسے کیا کہتے ہیں حرکت کہتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں حرکت حرکت کیا ہے زبر زید اور پیش یہ تین ہوتے ہیں تو آئیے پڑھتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ ساتھ پڑھیں اور جیسے ہم پڑھ رہے ہیں ویسے آپ ساتھ ساتھ پڑھیں جیسے ہم نے پڑھا سین زبر سا شین زبر شا اسی طرح آپ روف کی ادائیگی کریں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ کون سے ہوت کو کیسے پڑھنا ہے ساتھ زبر سا زاد زبر زا تو زبر تا زو زبر زہ آئین زبر آ غین زبر غا فا زبر فا قاف زبر قا کاف زبر کا گاف زبر گا لام زبر لا میم زبر ما نون زبر نا و زبر وا ہے زبر ہا ہے زبر ہا حمزہ زبر آ یا زبر یا یہ سارے حروف پر زبر لگا ہوا ہے اسے ہم کیسے پڑھیں گے آ، با، پا، تا، ٹا، سا، جا اس طرح سے پڑھیں گے اب آئیے دیکھتے ہیں زیر یہ کیا زیر زیر کیا ہوتا ہے حروف کے نیچے ہوتا ہے یعنی یہ علیف ہے اور علیف کے نیچے کیا زیر ہے تو اسے پڑھیں گے تو جتنے حروف میں زیر لگا رہے گا اسے ایسے ہی پڑھیں گے یہ دال ہو گیا اور یہ زیر ہو گیا یہ حروف کے نیچے ہے تو اسے کیا پڑھیں گے آپ ہمارے ساتھ ساتھ پڑھیں آپ صرف ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ پڑھیں تاکہ آپ کو یاد بھی ہو جائے اور کیسے کس حروف کی ادائیگی کرنا ہے وہ بھی سمجھ میں آ جائے یہ کیا ہے ساد ایسے کیا کہیں گے ساد سادزر سی زادزر زی توزر تی زوزر زی انزر ای غینزر غی فیزر فی آفزر قی کافزر کی کافزر گی لامزر لی میمزر می نونزر نین وزر وی حیزر ہی حیزر ہی حمزہ زر ای یہ زر یہ کیا ہو گیا زیر کے ساتھ ہم نے سارے حرف پڑھیں ٹھیک ہے یہاں پر زبر کے ساتھ سارے حرف پڑھتے ہیں اور یہاں پر زیر کے ساتھ سارے حرف پڑھے ہیں اب آئیے پیش کے ساتھ پڑھتے ہیں پیش کیا ہوتا ہے علیف کے اوپر ہوتا ہے اور اس کی بناوٹ الگ ہوتی ہے دیکھیں اس کی بناوٹ کیسی ہے گول لے کر کے اور ذرا سا مو نکلاوا ہے یہ کیا ہے پیش ہے اسے کیا کہیں گے پیش کہیں گے یہ پیش ہے ٹھیک ہے علیف کے اوپر ہے اور اس کا چیز شکل ہے اس کی ایسے بنی بھی ہے تو اسے کیا کہیں گے پیش کہیں گے تو اب اسے پڑھتے ہیں اسے ہم زے بھی کہیں گے اسے جے بھی کہ سکتے ہیں سب میں پیش لگا ہوا تو کیسے پڑھیں گے تو زبر زیر لگانے سے کیا ہوتا ہے گروف کے جو آواز ہے وہ بدل جاتا ہے اگر علی پر زبر لگے گا تو آپ پڑھیں گے علی پر زیر لگے گا تو ای پڑھیں گے اور علی پر پیش لگے گا تو او پڑھیں گے جیسے ان پر پیش لگا تو ان پیش او غین پیش غو فے پیش فو قف پیش تو لام پیش لو مم پیش مو نون پیش نون وہ پیش ہو ہے پیش ہو دوچشمی ہے پیش ہو حمزہ پیش او یا پیش یوں ٹھیک ہے تو یہ کیا ہو گیا ہے علی پر زیر پیش یہ حرکت ہوتے ہیں جس طرح ہندی میں ماترہ ہوتی ہے آ ای چھوٹی ای بڑی ای چھوٹی او بڑی او اس طرح اردو میں کیا ہوتے ہیں حرکت ہوتی ہے حرکت کتنے ہوتے ہیں تین ہوتے ہیں زبر زیر اور پیش تو علیف پر ہم نے بتایا آپ کو کہ علیف پر اگر زبر لگے گا تو اسے کیا پڑھیں گے علیف زبر آ پڑھیں گے کیا پڑھیں گے علیف زبر آ تو کیسے پڑھیں گے آ با پا ٹا ٹا سا جا چا ہا خا دا ڈا زا را را زا زا سا شا آپ بھی ہمارے ساتھ پڑھیں اور اس کو آپ کو پانچ بار پڑھنا ہے پانچ بار اسے خوب اچھی طرح سے پڑھ لیجئے اور اس کو کوپی پر لکھیں علیف پر زبر لگا کر لکھیں اور پڑھیں آ با پر زبر لگا کر لکھیں اور پڑھیں با پا پر زبر لگا کر لکھیں اور پڑھیں پا اگر آپ کو اردو اچھی طرح سے سکھنا ہے تو آپ کو اس کو پورا لکھ کر کے اور پورا پڑھیں آ با پا تا ٹا سا جا چا ہا خا تا ڈا زا را را زا زا سا شا سا زا تا زا آ غا فا قا کا گا لا ما نا وا ہا ہا یہ حمزہ آ آ ٹھیک ہے یہ زبر لگا کر ہو گیا اب زیر لگا کر کیسے پڑھیں گے علیف کی نیچے ہاں پہ زیر ہے تو زیر لگا کر کیسے پڑھیں گے علیف زیر ای بی پی تی تیزر تی تیزر تی نیچے زیر ہے تو کیسے پڑھیں گے سیزر سی جی شی ہی خی دی دی زی ری لی زی زی سی شی ٹھیک ہے بڑی شی نیت شی سی زی تی زی ای غی فی قی قافزر قی قافزر کی قافزر گی لامزر لی منگ نگ وی ہی ہی ای ہی ٹھیک ہے یہ یہ زیر ہی دوستو اگر آپ کو ہمارا پڑھائی ہوئے پسند آرہا تو آپ ہمیں ضرور کمنٹ کریں اور آپ کو کس طرح اور میں پڑھاؤں کس طرح اور آپ کو پڑھانا اچھا رہے گا آپ ہمیں ضرور کمنٹ کریں اور جو بھی لوگ اردو سکھنا چاہتے ہیں اردو پڑھنا پسند کرتے ہیں اردو کے تلفز کو صحیح کرنا چاہتے ہیں صحیح پنانسیشن بولنا چاہتے ہیں تو ان لوگوں کو ہماری ویڈیو ضرور شیئر کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہماری چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کیونکہ بہت لوگوں کے کمنٹ آ رہے ہیں تو میں ہمیں اردو پڑھنا سکھا دیجئے اردو پڑھنے میں دلقت ہوتی ہے لکھنے میں دلقت ہوتی ہے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہیں زیرو لیبل سے اردو پڑھانا سکھا ہوں تو میں شروع سے اردو پڑھانا سکھا رہی ہوں تاکہ آپ کو جو بھی کمی ہے آپ کی پوری ہو جائے اور آپ ساری ویڈیو کو اچھے سے دیکھئے ایک بار نہیں کئی بار دیکھئے اور اس کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے اور میں جس طرح بتا رہی ہوں بلکل اسی طرح کیجئے تو آپ کو بہت آسان ہو جائے گا اور میرا دعویٰ ہے کہ آپ بہت جلد اردو پڑھنا اور لکھنا سیکھ جائیں گے تو آپ میرے ساتھ پڑھئے اور جو میں بتاتی ہوں کہ اس کو بلکل پانچ بار میرے ویڈیو کو دیکھئے پانچ بار سبق کو پڑھئے پانچ بار اس کو دہرائیے اور پانچ بار لکھئے دیکھئے آپ کو خود جلد اردو پڑھنا اور لکھنا آ جائے گا بس آپ میرے ساتھ فالو کیجئے اور میری بتائی ہوئے راستے پر چلئے اور اس کو خوب اچھی طرح سے پڑھئے یاد کیجئے اسے کیا آپ کو پانچ بار پڑھنا ہے اور لکھنا ہے آیا پڑھتے ہیں پیش یہ کیا علیف کے اوپر ہے زبر کیا تھا علیف کے اوپر تھا اور زیر علیف کے نیچے اور پیش کیا ہے یہ علیف کے اوپر ہے لیکن اس کی شکل الگ ہے اس کی شکل آپ پہچان لیں گے تو آپ کو بالکل آسان ہو جائے گا تو اس کی شکل الگ ہے علیف پیش اوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ہی پڑھ دیں گے اور اگر ہے پر پیش لگا ہوگا تو ہے پیش ہو ہے پیش ہو ڈال پیش دو ڈال پیش دو زو رو زو سو شو سو زو تو زو ہو 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 گو لو مو نو ہو 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 یہ آپ کا پیش لگا کر ہو گیا تو میں نے جو پہلی ویڈیو بنایا ہے اس میں میں نے آپ کو کتابوں کے نام بتایا ہے کہ آپ کو کون کون سی کتاب سے پڑھنے ہیں یہ جو آپ کو کتاب پڑھا رہی ہوں یہ اردو زبان کا قائدہ ہے یہ کتاب کون سی کتاب ہے اردو زبان کا قائدہ ہے تو آپ نے اگر پہلی ویڈیو نہیں دیکھی تو پہلی اور دوسری ویڈیو ضرور دیکھیں اور یہ تیسری ویڈیو ہے اور یہ آپ کا تیسرا سبق ہے تو آپ کو اسے کیا کرنا ہے پانچ بار پڑھنا ہے اور پانچ بار لکھنا ہے پھر آپ کو دیکھیں گا سبق بہت اچھے طرح سے یاد ہو جائے گا اور اگر آپ اسی طرح کرتے رہیں تو میرا دعویٰ ہے کہ آپ بہت جلد دو سے تین مہینے میں اردو پڑھنا اور لکھنا سیکھ جائیں گے دوستو آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے آپ سے ایک بار پھر گزارش ہے کہ آپ نے اگر ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات کروں گی اگر آپ کو کچھ ہمارا پڑھایا اور پسند نہیں آئے یا آپ کچھ اور طرح سے پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات کروں گی اللہ حافظ